بسم اللہ الرحمن الرحیم جوانیتو فوراں ترغوت سے لپٹ گیا اور زور لگا کر اسے پیچھے دکیل کر سمدر میں گرانے کی کوشش کرنے لگا تاکہ پانی میں ترغوت پر قابو پا کر اپنی رہائی کا سامان کر سکے لیکن ترغوت نے زور لگا کر اسے روک دیا پھر اس نے پلک چپکنے میں اپنی کمر کے گرد لپٹے جوانیتو کے بازو ڈیلے کیے اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں اوپر اٹھا کر بری طرح کشتی میں پٹک دیا ترغوت کے ساتھی مستعد ہو گئے تھے اور انہوں نے تلوار سونت لی تھی لیکن ترغوت نے جب جوانیتو کو اوپر اٹھا کر پٹک دیا تو وہ پرسکون ہو کر بیٹھ گئے جوانیتو اٹھ کر بیٹھ گیا اور خجالت میں اپنی کچڑی داڑی میں انگلیاں پھیرنے لگا ترغوت نے کہر آلود نگاہوں سے جوانیتو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اے امن و صداقت کے دشمن اس طرح چین جپٹ کر ہنگامہ کڑا کھر کے تو مجھ پر قابو نہیں پاسکتا مجھ میں ایسی حیمت ہے کہ تیری ساری حجتوں و تقاضوں اور تیری ہر کوشش تیرے ہر جتن کو موت و محرومی کا شکار کر دوں یاد رکھو ابھی میں نے تیری اس فتنہ پردازی کو نظر انداز کر دیا ہے ورنہ میں تجھے مار مار کر تیرے نشوہ ارتقاء پر نظہ کا وقت تاری کرتا اور تیرے جسم کی قیس سے تیری روح کو کھینچ نکالتا ترغوت کہتے کہتے رک گیا کیونکہ سمندر میں اسے اپنے سامنے کوئی حیولہ نظر آیا تھا پھر ناشر السوت پر کسی عرب کی کنکتی گونجتی آواز سمندری فضاؤں میں ابری تم آنے والے کون ہو ترغوت جان گیا کہ یہ اس کے اپنی لشکری ہیں جو اپنے بحری بیڑے کے ارد ارد شاہینوں کی طرح منڈلا کر اس کی حفاظت کر رہے ہیں لہٰذا اس نے بلند آواز میں کہا میں ترغوت ہوں جواہ میں اس عرب کی آواز پھر سنائی دی اور اس نے کہا اے امیر محترم اہلا و سہلا ہمیں آپ ہی کا انتظار تھا امیر خیر الدین بار بارو سا بڑی بیچائنی سے اپنے جہاز میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں پھر آن کی آن میں سمندر کے سینے پر کئی کشتیاں نمودار ہوئیں اور انہوں نے ترغوت کو اپنے جلو میں لے کر آگے بڑھنا شروع کر دیا تھا خیر الدین کے جہاز کے پاس جا کر ترغوت کی کشتی رو گئی ترغوت نے آگے بڑھ کر جوانیتو کو پاؤں کی ٹھوکر ماتے ہوئے کہا اٹھو میرے امیر کے جہاز میں چلو جوانیتو اٹھ کڑا ہوا لیکن اسی وقت خیر الدین اپنے جہاز سے اتر کر کشتی میں آیا اور ترغوت کو گلے لگاتے ہوئے کہا اے میرے بھائی تیری گرفتاری نے مجھے مفلوج کر کے رکھ دیا تھا تم نے دیر کیوں لگائی تمہیں تو بہت پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا ترغوت نے علیدہ ہوتی ہوئے کہا اے امیر جوانیتو نے مجھے سر شام ہی رہا کر دیا تھا لیکن میں عشاء کے بعد تک سمندر میں ادھر ادھر بٹکتا رہا پھر میں نے اپنے ساتھیوں کو کھولے سمندر میں چٹانوں کے پاس روک دیا اور خود میں واپس جزیرہ مالٹا گیا اور وہاں جوانیتو پر میں نے شب خون مارا اور اسے اس کے قیلے سے نکال کر اپنے ساتھ لے آیا ہوں فرت مصررت میں خیردین نے دوبارہ ترغوت کو گلے لگاتے ہوئے کہا اے میرے بھائی میں نے تو اپنے لشکر کے ساتھ اندریہ دوریہ پر شب خون مار کر گریمانی کو ریزو اور مارتن انگو کو گریفتار کر لیا تھا لیکن تم اکیلے نے دشمن کے گھر میں شب خون مارا اور جوانیتو کو اٹھا کر لائے ہو خدا کی قسم تم نے مجھ سے بڑا معارکہ سر کیا ہے ذرا مجھے بتاؤ تو سہی وہ بد آمال جوانیتو کہاں ہے ترغوت نے جوانیتو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ جوانیتو ہے خیردین آکے بڑا چند ثانیوں تک وہ جوانیتو کو ایسے انداز میں دیکھتا رہا جیسے کوئی بھوکا تھیندوا جنگل میں تنہا اور بے بس کڑی بکری کی طرف دیکھتا ہے پھر اس نے اپنی گرچتی گھونچتی آواز میں کہا اے بدبخت انسان کیا کسی دانائے علم و فن کسی مصلاح اخلاق نے تجھے یہ نہ بتایا تھا کہ ترغوت کے ساتھ ایسی ہی لاجوئی تمہیں کس قدر گران ثابت ہوگی کیا تجھے خبر نہ تھی کہ ترغوت ایک ایسا امیر ہے جو خوشکی میں اپنے دشمنوں کو ڈھیلے ڈالو ٹھٹو کی طرح ہانک دیتا ہے اور سمندر میں وہ اپنے عدد کے یاؤں میں امیدوں کے سراب باندھ کر انہیں غر کے آپ کر دیتا ہے خیردین رکا پھر دوبارہ اس نے گرچتی ہوئے کہا اسے میرے جہاز میں لے چلو چند ملاح جوانیتو کو پکڑ کر خیردین کے جہاز کی طرف لے گئے خیردین بھی ترغوت کا ہاتھ تام کر جوانیتو کی پیچھے پیچھے اپنی جہاز کی طرف جا رہا تھا اپنے جہاز میں آ کر خیردین نے ایک ملاح سے مشل لانے کو کہا اتنے میں سنان اور کوروش ترغوت سے بغلگی ہو کر ملنے لگے تھے جب وہ ملاح مشل لے کر آیا تو خیردین نے اس سے مشل لے لی اور ترغوت کی پشت پر آیا اس نے دیکھا پشت کی طرف سے ترغوت کی کمیس جوانیتو کے کوروں کی ضربوں سے پٹھی ہوئی تھی خیردین پر جنون تاری ہو گیا اس نے ہاتھ بڑھا کر ترغوت کی کمیس ہٹھائی اور ترغوت کی پیٹ پر ضربوں کی انشانات دے کر اس پر دیوانگی کیسی کیفیت تاری ہو گئی وہ پیچھے ہٹا اور سنان کو مخاطب کر کے اس نے کہا سنان جوانیتو کو چپو چلانے کے جگہ زنجیروں میں جکڑ کر باندھو کہ میں اسے بتاؤں کہ خیردین کے بائی پر کھوڑے برسانے کی کیسی بیانک سزا ملتی ہے سنان نے جوانیتو کو زنجیروں میں جکڑ کر باندھیا خیردین بارباروسا نے کھوڑا سنبالا اور جوانیتو کی پیٹ پر برسانا شروع کر دیا دس کھوڑے کھانے کے بعد جوانیتو پر غرشی تاری ہو گئی اور خیردین نے اسے شوڑ دیا اپنے وعدے کے مطابق خیردین نے گریمانی، کوریزو اور مارتن انگو کو ایک کشتی میں بیٹا کر مالتا کی طرف روانہ کر دیا تاہم جوانیتو کو اس نے اپنے پاس سے روک لیا پھر وہ اور ترغوت اپنی بحری بیڑے کے ساتھ الجزائر کی طرف کوچ کر گئے تھے الجزائر کے سہل پر لنگر انداز ہونے کے بعد خیردین اور ترغوت جب اپنے جہازوں سے اترے تو قاضی جریر کی سربراہی میں الجزائر کے امائیدین کا ایک بڑا گروہ ان کے استقبال اور ان کی فتوحات پر انہیں مبارک بات دینے کے لئے کنارے پر کڑا تھا لوگوں کے اس خجوم سے خیردین کا بیٹا حسن باگتا ہوا نکلا اپنے باپ سے گلے ملنے کے بعد اس نے اس کے کان میں کچھ کہا پھر وہ پیچھے ہٹ کر کڑا ہو گیا اور شرارت امیز نگاہوں سے ترغوت کی طرف دیکھنے لگا خیردین مسکراتا ہوا ترغوت کے قریب آیا اور اسے گلے لگاتے ہوئے کہا ترغوت میرے بھائی تمہیں مبارک ہو روتا کے ہاں لڑکا ہوا ہے ترغوت کے لبوں پر مسکرات بکر گئی اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے پوچھا آپ کو کیسی خبر ہوئی خیردین نے کہا حسن ابھی ابھی میرے کان میں یہی خبر سنا رہا تھا ترغوت نے مسکراتے ہوئے حسن کی طرف دیکھا اور وہ باکر ترغوت سے لپٹ گیا تھا سنان سوالے اور کوروش بھی یہ خبر سن چکے تھے اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے اتنے میں سعد اور عثمان بھی وہاں آ گئے اور وہ بھی سب سے ملنے لگے تھے خاضی جرید اور شہر کے دوسرے امائدین سے ملنے کے بعد جب وہ اپنے گروں کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا جس حویلی میں ترغوت رہتا تھا اس کے دروازے پر خیردین کی بیوی کاسندان کھڑی تھی ترغوت نے قریب جا کر اسے سلام کیا کاسندان نے بڑی شفقہ سے سلام کے جواب کے علاوہ اسے بچے کی مبارک بات بھی دی پھر اس نے خیردین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ ذرا میرے ساتھ گھر آئیے خیردین نے احتجاج کرتے ہوئے کہا پہلے مجھے ترغوت کے بچے کو تو دیکھ لینے دو کاسندان نے کہا پہلے آپ میرے ساتھ آئیں پھر میں خود آپ کو لے کر یہاں آتی ہوں خیردین چپ چاپ کاسندان کے ساتھ چلا گیا ترغوت جب اپنی حویلی میں داخل ہوا تو حسین خولان سہن میں روتا کے بچے کو اٹھائے کڑی تھی خولان نے میٹی میٹی نگاہوں سے ترغوت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ آپ کا بچہ ہے ترغوت نے آکے بڑھ کر بچے کی پیشانی پر بوسا دیا خولان نے پھر کہا آئیے اندر روتا بڑی بیچینی سے آپ کا انتظار کر رہی ہے خولان کے ساتھ ترغوت اندر آیا روتا جو بستر پر لیٹی ہوئی تھی آنکوں ہی آنکوں میں اس نے ترغوت کو خوش آمدید کہا ترغوت جب روتا کے پاس بیٹھ گیا تو روتا نے کہا خولان کی مامو سے بات کر کے میں اسے ہمیشہ کیلئے اپنے گھر لے آئی ہوں میں تو چاہتی تھی کہ آپ کی آمد کے دو تین روز بعد آپ کی اور خولان کی شادی ہو جائے لیکن کا سندان مصر ہے کہ یہ شادی آپ کی آمد کے روز ہی ہوگی اپنی شادی کا سن کر خولان بہر جانے لگی روتا نے اسے پکارتی ہوئے کہا ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو خولان اب تم اس گھر کی ایک فرد ہو مجبورا خولان روتا اور ترغوت کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور تینوں گریلوں معاملات پر گفتگو کرنے لگے تھے تھوڑی دربات خیردین قاضی جریر خولان کا مامو اور بائی خولان کی دونوں مامو ذات بہنیں اور کاسندان حویلی میں داخل ہوئے تھے خولان کی مامو ذات بہنیں دف اور تفخورہ بجاتی ہوئی شادی بیاہ کے گیت گا رہی تھی خولان بیچاری ترغوت کا سامنا نہ کر پا رہی تھی اس نے روتا کے بچے کو روتا کے پاس لٹا دیا اور کمرے سے نکل کر اس نے دوسرے کمرے میں جانے کی کوشش کی لیکن کاسندان نے سختی سے کہا خولان میری بہن واپس آؤ خولان کو واپس آنا پڑا پھر سب کی موجودگی میں ترغوت اور خولان کا نکاح ہو گیا تھا ترغوت اور خولان کی شادی کے دو ماہ بعد ایک باری رقم تاوان میں وصول کرنے کے بعد خیر الدین نے جوانی تو کو رہا کر دیا تھا پھر پریویزہ کی جنگ میں ہاتھ آنے والے مالی غنیمت کا حصہ سلطان سلیمان کو پہنچانے کے لئے انہوں نے قسطنطنیہ کی طرف خوچ کیا تھا انہوں نے الجزائر میں اپنی لشکر کا سالار ایک ترک جرنیل حسن آغا کو مقرر کیا جبکہ انتظامی امور کی باگ دور قاضی جریر کے ہاتھ میں تھی قسطنطنیہ میں ان کا استقبال کیا گیا سلطان سلیمان نے ان دونوں کو اس قدر اہمیت دی کہ اس نے خود گیلی پولی کے بندرگاہ پر آ کر ان کا استقبال کیا جب انہوں نے مالی غنیمت کے ڈیر قسطنطنیہ میں اتارنے کے بعد جنگ پھریویزہ کی پوری تفصیل سنائی تو قسطنطنیہ کے گلی کوچوں میں ان دونوں کے نام کے گیت گائے جانے لگے تھے پھریویزہ کی بترین شکست نے سپین کے بادشاہ چارلس کی ذات پر برا اثر کیا تھا یورپ میں وہ ایک جابر اور طاقتور ترین بادشاہ جانا جاتا تھا بیق وقت سپین اور جرمنی کا وہ شہنشاہ تھا انگلستان، فرانس، اٹلی، پورتگال، وینس کی بڑی بڑی حکومتیں تک اس سے خائف تھیں آسکری قوت کے لحاظ سے وہ سب پر حاوی تھا اس لئے کہ سپین اور جرمنی کے علاوہ ویانا اور اس کے گرد نواح وسیع علاقوں کے وسائل بھی اس کے پاس تھے جہاں اس کا چوٹا بائی فریڈرن حکومت کرتا تھا چارلس نے اس داغ کو دونے کی خاطر اندر ہی اندر جنگی تیاریاں شروع کر دی اور کسی کو کانو کان اس کی خبر نہ ہونے دی اس نے اپنے وسائل کے علاوہ نئی دنیا سے اس کے لئے ضرور جواہرات اور سونے کے ڈیر آ رہے تھے اس لئے جنگی تیاری میں اسے زیادہ دیر نہ لگی اس نے بڑے بڑے بحری جہاز تیار کرائے جن کے چاروں اطراف پیتل کی باری توپے نصب کی گئی تھی تیونس پہلے ہی اس کے قبضے میں تھا وہ چاہتا تھا کہ الجزائر بھی خیرودین بربروسہ اور ترغوت سے چھین کر اس پر قبضہ کر لے کیونکہ الجزائر سپین کے نزدیک ترین تھا اور وہاں سے کسی وقت بھی اٹھ کر خیرودین بربروسہ اور ترغوت اس کی سلطنت کے لئے خطرہ بن سکتے تھے وہ سمندروں میں خیرودین بربروسہ اور ترغوت کا تلس میں اثر توڑنا چاہتا تھا اس بار اس نے علوہ کے رہنے والے ایک خونخوار ڈیو کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا جس نے حالین میں خون کی ندیہ بہا دی تھی چارلس کو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ حالات اس کے حق میں جا رہے ہوں کیونکہ اسی دوران جانز اپولیا اچانک مر گیا جسے سلطان سلمان نے ہنگری کا حاکم بنا رکھا تھا جانز اپولیا نے اپنے پیچھے چند ماہ کا ایک بچہ اور اپنی نوجوان بیوی چھوڑی تھی جس کا نام ازابیلا تھا اور جو پولین کے بادشاہ کی بیٹی تھی چارلس نے اسمانی سلطنت سے پہلی چیڑ چاڑ یوں شروع کی کہ اس نے فورا اپنے بائی اور ویانہ کے حاکم فرڈینن کو جرمنوں اور ہسپانیوں پر مشتمل ایک لشکر اپنی طرف سے بیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ سلطان سلمان کی سلطنت کے یورپی حصوں پر حملہ کر دے فرڈینن کے پاس خاصی قوت ہو گئی تھی اس نے اپنے اور چارلس کے لشکر کو ساتھ لیا اور اسلامی سلطنت پر اس نے حملہ کر دیا تھا فرڈینن آندل جپٹ کرتا ہوا آگے بڑھا اور ہنگری کی سلطنت میں آگے بڑھتا ہوا وہ بودھا شہر تک چلا آیا بودھا ہنگری کا در الحکومت تھا اور یہیں جانزا پولیا کی جوان اور حسین بیوی آزابیلا رہتی تھی فرڈینن کا ارادہ تھا کہ وہ بودھا کو فتح کر کے وہ زبردستی آزابیلا سے شادی کر لے گا اس طرح ہنگری کا مالک بن کر وہ ایک وسیع سلطنت کا بادشاہ بن کر بیٹھ جائے گا بودھا کی حفاظت کیلئے سلطان سلیمان نے ایک ترک لشکر مقرر کر رکھا تھا اس لشکر نے بودھا شہر میں میسور ہو کر فرڈینن کو آگے بڑھنے سے روکے رکھا سلطان سلیمان کو جب حالات کی خبر ہوئی تو انہوں نے خیرودین اور ترغوت کو ان کے بیڑے سمیت قسطنطنیہ میں چھوڑا اور خود وہ اپنی لشکر کے ساتھ برق رفتاری سے بودھا شہر کی طرف بڑھے اس بار وہ ساتھ غصے اور غضب کی حالت میں تھے اس لئے کہ وہ فرڈینن کی اس روز روز کی سورشوں اور یرگار سے تنگ آت سکے تھے انہوں نے آتے ہی بودھا شہر سے باہر فرڈینن کو شکست دی اور اس کے لشکر کو تہہ تیخ کر کے رکھ دیا فرڈینن اپنے چند مطمیت ساتھیوں کے ساتھ جرمنی کی طرف باگیا اس کا باقی سارا لشکر سلطان نے جنگ میں کھاٹ دیا تھا ان جنگوں میں سلطان پہلے نہایت برد باری تحمل اور نرمی سے کام لیتے تھے لیکن اس بار انہوں نے ایک فاتح کا سا مظہرہ کیا انہوں نے جرمنی تک فرڈینن کا تعاقب کیا اور راستے میں پڑھنے والے تمام خلوں جنگی اہمیت کے شہروں کو انہوں نے آگ لگا دی تھی یورپ کا جوبی ہتھیار بند شخص سامنے آیا تہہ تیخ کر دیا گیا بودھا سے جرمنی تک سلطان نے سارے علاقے کا صفایہ کر کے فرڈینن کو اس قابل کر دیا تھا کہ وہ دوبارہ اسلامی سلطنت کی طرف بری نگاہ سے دیکھ تک نہ سکے سلطان سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ واپس آئے اور بودھا شہر سے باہر خیمہ زن ہوئے پھر انہوں نے جانزاپولیا کی بیوی آزابیلہ کو اپنے بچے سمیت حاضر ہونے کا حکم دیا جب آزابیلہ سلطان کے سامنے آئی تو سلطان نے اس کے بچے کی طرف اچارہ کرتے ہوئے کہا کیا یہ بچہ تمہارا ہے جواب میں آزابیلہ نے اپنی چاتیوں کے بند کھول دیا اور بچے کو دودھ پیلانے لگی سلطان سلیمان نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے مو دوسری طرف پھیر لیا لشکر کے قاضی سو کولی اٹھے اور آزابیلہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے خاتون ہر تہزیب اپنے تمدن کی پیش روح ہوتی ہے تہزیب کے لئے شہر دیہات سہرہ اور کوہستان کے کوئی قید نہیں تہزیب معاشرے کی اجتماعی تخلیقات اور اقدار کرنا چھوڑ ہوتی ہے گو تم نے جو کچھ کیا ہے وہ تمہاری تہزیب کا خاصہ ہے پھر بھی اے خاتون اپنی چاتیوں کو ڈام کہ ہم اپنی شریعت اپنی تہزیب کی روح سے تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے آزابیلہ نے شرمندگی کے حالت میں اپنی چاتیاں ڈامپ لیں سلطان آزابیلہ کو مسرقی ہنگری کے ایک قلعے میں منتقل کر دیا ساتھی سلطان نے ایک کاغذ پر تلائی حروف میں لکھا ہوا اہدنامہ بھی آزابیلہ کو دیا جس میں تحریر تھا ترک بادشاہ اپنے ایمان اور اپنی تلوار کی قسم کا کر یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب آزابیلہ کا بچہ جوان ہو جائے گا تو وہ ہنگری کا بادشاہ بنا دیا جائے گا سلطان سلیمان ہنگری کے مسائل میں الجے ہوئے تھے خیردین اور ترغوت اپنی بحری بیڑے کے ساتھ قسطنطنیہ میں پڑے ہوئے تھے سپین کے بادشاہ چارلس کے لئے بہترین موقع تھا کہ وہ الجزائر پر حملہ آور ہو کر افریقہ میں اپنی بالہ دستی قائم کرے الجزائر میں خیردین بربروسہ اترغوت کا مستقل آڈا تھا اور سپین سے الجزائر اس قدر قریب تھا کہ خیردین اور ترغوت جب چاہیں ہسپانیا کی مسرقی اور جنوبی سرحدوں کو آسانی کے ساتھ اپنی ترکتاس کا نشانہ بنا سکتے تھے چارلس کی یہ دیرینہ خواہش تھی کہ الجزائر پر قبضہ کر کے سپین کو خیردین، ترغوت اور ان دونوں کے ساتھیوں سے محفوظ کر دے اس دوران تین ایسی واقعات ہوئے کہ چارلس نے فوراً الجزائر پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا اولاً سمندر کے اندر گھومنے والے مسلمان ملاہوں نے اپنے آپ کو بربروسہ اور ترغوت کے لشکری ظاہر کر کے اور اپنے جہازوں پر اسلام کا ہر جنڈہ لہرہ کر جبلو تارک پر حملہ کر کے اس کے ایک حصے کو تاراج کر ڈالا سانیاں مسلمان ماہ گیروں کے ایک ایسے ہی گیروں نے سپین کے قریب بلیارک کے جزیروں کے قریب ہاسپانوی بحری کاروان پر چاپا مار کر اسے لوٹ لیا سالساً چند ہی روز بعد پرتگیزوں کی چند بار برداری کی کشتیاں سمندر میں سفر کر رہی تھی کہ ان کے سامنے ایک کشتی نمودار ہوئی اس کشتی میں صرف پانچ مسلمان بیٹے ہوئے تھے ان مسلمانوں میں سے ایک نے ان ساری پرتگیزی کشتیوں کو مخاطب کر کے کہا ہمارے ساتھ سلو تمہیں ہمارے امیر خیرودین باربروسہ اترغوت نے طلب کیا ہے ان دونوں ناموں کی سمندر میں ایسی دہشت تھی کہ وہ سب پرتگیزی کشتیاں کسی مضاہمت کے بغیر ان کے ساتھ ہو لیں ان حدیثات اور واقعات نے چارلس کو برا فوقتہ کر دیا اور پھر میدان اس کے سامنے خالی پڑا تھا سلطان سلیمان بودہ شہر میں تھے خیرودین اور ترغوت قسطنطنیہ میں تھے الجزائر میں اس کا مقابلہ کرنے کے لئے کوئی نام اور جرنیل نہ تھا لہٰذا الجزائر پر قبضہ کر لینے کی غارت سے اس نے سپین سے کوچ کیا اس بار اس کی بحری قوت اس قدر زیادہ تھی کہ آج تک یورپ کے کسی بھی ملک سے اس قدر بڑے بحری بیڑے نے کوچ نہ کیا تھا اس بحری بیڑے میں آٹھ سو جنگی جہازوں کے علاوہ انگینت حلکی پلکی اور دوں پہ لگی ہوئی تیدر افتار جنگی کشتیا تھی اس کے علاوہ چار سو بڑے بڑے قلعہ نماز جہاز تھے جنہیں مسافر بردار جہازوں کے طور پر استعمال کیا گیا تھا اور ان جہازوں میں ہسپانیا جرمنی اٹلی پرتگال اور وینس کے لشکر سوار تھے پیدر پی خیرودین باربروسا اور ترغوت کے ہاتھوں سے شکست اٹانے کے باعث فرانس نے اس جنگ میں شرک ہونے سے انکار کر دیا تھا تہم راستے میں اس بحری بیڑے میں سکلیا اور مالشا کی جنگی جہاز اور نائٹ بھی شامل ہو گئے تھے اس کے علاوہ اس لشکر میں چارلس کا داماد اور سلطنت رومہ کے تین سو عمرہ اور انگینت سرداروں اور نائٹ کی بیویاں اور لشکر کی خدمت کو کچھ اور لڑکیاں بھی شامل تھی اپنے بحری بیڑے کے ساتھ سپین کا باشا چارلس افریقہ میں راس ماتافو کے سہل پر لنگر انداز ہوا یہ ایک پہاڑی کھلا تھا جس سے قریب ہی الجزائر شہر تھا یہاں ایک توفان چارلس کے بحری بیڑے کی تاک لگائے بیٹھا تھا راس ماتافو کے اردگرد کے پہاڑیوں میں عرب اور بربر آباد تھے یہ وہی عرب تھے جنہیں اندلس سے جلا وطن کیا گیا تھا وہ اہل اسپانیہ سے شخت متنفرت تھے اور یہ نفرت ان کی تلوار کی تھیز زہریلی دار میں رچھی ہوئی تھی سہل پر اتر کر چارلس نے اپنے لشکر کو چار حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ اپنے پاس اور دوسرا حصہ اندریہ دوریہ کی کمان میں رکھا تیسرا حصہ چارلس نے اپنے جوان حمد بیٹے کے تحت اور چوتھا حصہ ہالینڈ کے خونکوارک ڈیو کی سرکردگی میں دیا گیا چارلس کا بیٹا فلپ پہلی بار مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں حصہ لے رہا تھا سرما اپنے زوروں پر تھا مغرب سے تیز ہواوں کے جکڑ چلنا شروع ہو گئے تھے چارلس نے اپنے بیڑے کو اس عطلی خلیج میں لنگر انداز کیا تھا جو راس مطافو کے قریب تھا جب وہ اپنی لشکر کے ساتھ ساحل پر اترا تو ان پر ایک اور توفان ٹوٹ پڑا عرب اور بربر افریقہ کے سیاح ساحل کے چٹانوں کے پیچھے سے غیز و غزب اور اشتیال کی حالت میں تاک لگائے بیٹھے تھے اچانک یہ عرب اور بربر راس مطافو کی سمت سے آندھی اور توفان کی طرح پہاڑوں سے اترے اور چارلس کے لشکر پر ٹوٹ پڑے ان عربوں اور بربروں کی کمان الجزائر کے قاضی جریر کر رہے تھے گو وہ بڑے تھے لیکن اس جذبے اور وجد میں وہ دشمن پر حملہ آور ہوئے تھے کہ عربوں میں انہوں نے ایک نئے شوق اور بربروں میں نئی جستجو کی سی کیفیت تاری کر دی تھی چارلس جب ان عربوں اور بربروں سے نمٹنے کے لیے ان کو ہستانوں کی طرف بڑھا جن سے اتر کر وہ اس پر حملہ آور ہوئے تھے تو اچانک حسان آغا الجزائر شہر کے دروازے کول کر اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور چارلس کی پشت پر ٹوٹ پڑا اس طرح اس نے چارلس کو عربوں اور بربروں کا تاقب کرنے سے روک دیا اسی طرح جب چارلس نے اپنے لشکر کے ساتھ حسان آغا کا تاقب کر کے الجزائر شہر کی طرف جانا چاہا تو قاضی جریر نے عربوں اور بربروں کے ساتھ اس کی پشت پر حملہ کر کے حسان آغا کا تاقب کرنے سے روک دیا تھا حملو اور تاقب کا یہ سلسلہ چند روز تک جاری رہا